موسیقی 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 دن ایڈیجن نیوز کے لیے اسلام راجہ کی ریپورٹ تو دن ایڈیجن نیوز چینل میں میں ہوں آپ کے ساتھ اسلام راجہ اس وقت ہم موجود ہیں مجفر نگر کے جی آئیسی میدان میں جہاں پاس ستمبر کو ہونے والی پنچائک میں ہاری تعداد میں یہاں دیش کے الگ الگ حصتوں تک کسان موجود ہیں وہیں دوسری طرف پنجاب کے مشہور سنگر اپنے آپ میں ایک حصتی ہے وہ بھی یہاں موجود ہے ہی ان سے بات کرتے ہیں سر آج پنچائک میں آپ کا آبان ہوا ہے اس پنچائک سے کیا سندیش دینا چاہتے ہیں دیش کو جی سندیش تو ہم پچھلے نو مہینے سے شانت میں ہی طریقے سے دلی کی سڑکوں پر بیٹھ کے بی جے پی کی گورنمنٹ کو دے رہے ہیں کہ آپ یہ اپنے جو تین کالے قنون آپ نے خیتی کے اوپر لاغو کیا ان کو واپس لے لیں ایم ایس پی کے اوپر ہمیں گھرنٹی دے دیں اور ہم ایک خیتی باڑی کے موڈل میں پھٹائے ہوئے ہیں پنجاب اریانہ خاص کر کے وہاں پر ہمارا زیادہ گنگ جھونے کا خیتی ہوتا ہے اسی سے ہمارا پروار سارا رجگار ہمارا سسٹم وہاں سے گھومتا ہے ابھی ہریانے میں کسانوں کے اوپر لاتھی چارج ہوا اسے آپ کیسے دیکھیں میں وہی آپ کو بتانا جاتا ہوں کہ ہم اپنے انصاف سے وہ کرتے ہیں ہم کو آپ کے یہ جو نئے قنون لے کر آئے ہیں یہ ہم کو سمجھ میں بھی نہیں آتے کسانی کے لیے تو یہ بالکل بھی کارگر نہیں ہے اس کے علاوہ جب ہم شانتمی طریقے سے بیٹھ کر اپنی بات رکھ رہے ہیں تو آپ جو پرشاشن ہے جس سے ہم یہ آس کرتے ہیں کہ وہ ہمارے ساتھ نیائے کرے گا وہ نرپک جانچ کرے گا پرشاشن گورنمنٹ کے ساتھ رڑ کر ہمارے کسانوں کے اوپر لاتھی چارج کرتا ہے ان کے سر میں لاتھیاں مارتا ہے چودہ چودہ ٹنکیں ان کے سروں میں لگتے ہیں کسی کی آگ کی نگاہ چلی آتی ہے تو یہ لوگتنطر کو سب سے بڑا خطرہ اس گورنمنٹ سے ہے لوگتنطر کا مطلب ہوتا ہے کہ لوگوں کی دوارہ چنی ہوئی سرکار لوگوں کے مددوں کی بات کرتی ہے یہ صرف اپنے قانون بنا رہے ہیں اور کورپرٹ کو ہمارا سارا سسٹم ملک کورپرٹ کو بیجنا جاتے ہیں یہ لڑائی کسان نے شروع کیا دیرے دیرے اگر یہ تین کالے کنون واپس نہ ہوئی یہ ملک تکتہ پلٹ کی اور بڑھے گا اگر یہ بل واپس نہ ہوئے تو عام بھی پبلک جو آج بھی کسانوں کے ساتھ آئے اگر نہ واپس ہوئے تو آنے والے دنوں میں بھی وہ کسانوں کے ساتھ میں آکے اس ملک کو تکتہ پلٹ کی اور لے کر جائے گی اتر پردیش دو ہزار بائیس ویدھان سبہ چناؤں اسے آپ کیسے دیکھتے ہیں آج کی پنچے سے کیا سندیش پردیش میں جائے گا بلکل آپ نے یہ جو حجوم دیکھا ہے یہاں پر لاکھوں کی تدار میں اکیلے یہ نہیں کہ کلے یوپی کے کسان دنیا کے بھارت کے کونے کونے سے آج کسان مجفر نگر میں پہنچا ہے راستے میں بھی بیس بیس ہیار تیس تیس سے یار لوگ میں جیس باجوا پنجاب کے مشہور سنگر اس سمیں ہمارے ساتھ موجود ہے آئیوں ان سے بات کرتے ہیں بات آتا ہی ہے اس میں یہ چینل پر میں ہوں آپ کے ساتھ اسلام راجہ اس وقت ہمارے ساتھ دیش کی جانی مانی ہستی یوگین دسیم جی موجود ہے آئیوں ان سے بات کرتے ہیں آج جو مہا پنچایت کا آوان کیا گیا ہے ایسا جو موچا کی عورت سے اس سے کیا سندیش دیش میں جائے گا جیسے مزتا ہوں یہ جو اعتحاصل مہا پنچایت ہوئی ہے اس کا بہت گہرا سندیش جائے گا اعتحاصل اس لیے میں کہتا ہوں کہ نہ صرف یہ گراؤنڈ بھر گیا میں تو سمجھتا ہوں پورا مجفر نگر شہر بھر گیا اس ریلی سے ایسی ریلی اس دیش نے دیکھی نہیں ہے تو یہ دیش کے کسان آندولن کے اتحاص میں ایک میل کا پتھر ثابت ہو گیا تین سندیش پہلا راشتری راشتری اس طرح پہ سندیش یہ ہے کہ اب یہ کسان آندولن اتنا ہی مجبوط ہے دیش کے کونے کونے میں جائے گا اور ستائیس ستمبر کو بھارت بند کر کے یہ کسان آندولن اپنی طاقت کا پردرشن کرے گا راجی اس طرح پہ سندیش یہ ہے کہ ہم یہاں سے آج سے مشن اتر پر دیش اور مشن اترا کھنڈ کی شروعات کریں اور ستانی اس طرح پہ سندیش یہ ہے کہ وہ مجفر نگر جہاں کھون کی ندیاں بہا کہ ان لوگوں نے کرسی حاصل کی تھی اسی مجفر نگر میں اب لوگ ایک دوسرے کو جوڑ رہے ہیں ہندو مسلم ایک دوسرے سے جڑ رہا ہے توڑنے کی راجنیتی ختم ہوگی جوڑنے کی راجنیتی شروع ہوگی دو ہزار دو ہزار بائیس اتر پردیش ویدھان سبا الیکشن میں لگ بگ چھسے سات مہینے کا وقت رہ گیا ہے اور جنپت مجفر نگر ایک اتر پردیش کا کسان بھونی مانا جاتا ہے یہ جلا اس سے کس طرح کا پربھاؤ پردیش کی سرکار پر پڑھنے والا ہے آپ پترکار ہو آپ کو چناب کی چنتہ ہے سو بھا بکھے میرے لیے وہ سوال نہیں ہے میرے لیے مشن اتر پردیش ہو دو ہزار بائیس کا مشن نہیں ہے میرے لیے تو دو ہزار ایکش کا مشن ہے میرے لیے تو سوال یہ ہے کہ بھائی گاجی پر سے گاجی پر تک یہ جو گاجی آباد بالا گاجی پر ہے آورڈر وہاں سے موو والا گاجی پر جو ہے وہاں تک ہر گاؤوں میں اور گاؤوں کے ہر کسان کے گھر میں اس اندیش کیسے کھلے میری چنتہ یہ ہے کہ ہر ٹول پلازا کیسے کھلے امبانی اور اڈانی کے جو سنسطائیں ہیں اس کا بحشکار کیسے ہو اور بی جے پی کے ہر نیتا کا ساماجک بحشکار اس کا مشن ہم چلا رہے ہیں چناب جب آئے گا تب دیکھیں میں نے حالی میں بنگال الیکشن ہوا ہے جہاں بھارتے کسان مونین دوارہ صرف موچہ دوارہ بڑے بڑے بروگرام بنگال کے اندر ہوئے اس کا ایفیکٹ ہوا ہے کہ ایک طرح سے کہوں تو ممتاب اینرڈی کے پکش میں الیکشن چلا گیا ہے کیا اسی طرح سے اتھے پردیش میں بھی بنگال میں ہم کھل کے گوشنا کر کے گئے تھے وہ چھپ کے نہیں گئے تھے ہم نے کھل کے بولا تھا بی جے پی کو ہرائیں گے ہم نے کوئی ممتاب اینرڈی کا نام نہیں لیا لیفٹ کا نام نہیں لیا کانگریس کا نام نہیں لیا ہم لگا جس کو مرجی ووٹ دو بس پی جے پی کو سجا دو اسے ہراؤ ابھی تو ہم مکتر قدیش میں وہ بھی نہیں چاہتے ہم تو ابھی کہہ رہے ہیں اپنا آمدولن مجبور کرو ایلیکشن نزدیک آئے گا تو ایلیکشن کامی کال دینے بھی مجبور ہو سکتے ہیں ابھی حالی میں حریانہ میں کسانو کے اوپر جبردک چلاٹی چارچ کیا گیا ان سے ہم کیسے دیکھتے ہیں ہم کہتے ہیں پولیس سرکار ہم سے ڈرتی ہے پولیس کو آگے کرتی ہے باکھلائی بھی سرکار ہے ان کے منتری اپنے گاؤں میں جا نہیں سکتے سب طرف ان کو کالے جھنڈے دکھائے جا رہے ہیں آج بھی ریواری میں مکہ منتری کو کالے جھنڈے دکھائے گئے ہیں تو اب اس لیے باکھلائی میں سرکار دمن کا سہارہ لیتی ہے دمن کر رہے ہیں ایک کسان ہمارا شہید ہوا ہے اس میں درجنوں کسانوں کو چوٹ پہنچی ہے کسان آمدولن اس کے شہادت کو ویرث میں ملن جانے میرا یوکیندہ جی میرا آخری کوشن دو ہزار تیرہ ساتھ سٹمبر اور آج دو ہزار اکیس پانچ سٹمبر ٹھیک کچھ دن پہلے گنگوں سے گجرہ ہو جنپد مجفر نگر ہے اور اس میں آج یہ پانچہ پانچ سٹمبر کو ہو رہی ہے اسے آپ کیسے دیکھتے ہیں آخر اس پانچے سے کیا سندیش دینا چاہتے ہیں بہت بڑی بات آپ نے پیچھتی ہے مجفر نگر وہ جگہ تھی جہاں پہ ہندو مسلمان نے دنگا کروا کے ان لوگوں نے الیکشن کی پسل کاٹی گئی گھر میں آگ لگا کے اپنی روٹی سیکھنے سیکھنے والا دیش بھی گھر کا بھیدی ہے بدماش ہے گھر کا گھر کو توڑنے والا یہ کام انہوں نے کیا تھا اور آج کسان کہہ رہا ہے تم توڑو گے ہم جوڑیں گے ہندو مسلمان کو جوڑنے کا کام کر رہے ہیں آج کسان کہہ رہا ہے میرا دھرم کسانی میری جاتی کسانی آخری سوال میرا آج کی اس مہا پنچے سے خاص طور سے اتر پندیش کی سردار کو کیا میسیج دینا چاہتے ہیں میسیج یہ ہے کہ آجے سنگھ بشت جی کہ لوگ آپ کا بہروپیہ پن پہچان گئے ہیں لوگوں کو پتہ لگ گیا ہے یوگی نہیں ہو ڈھونگی ہو یوگی نہیں ہو آپ فریبی ہو یوگی نہیں ہو آپ جملے باج ہو جوگی نہیں ہو آپ دیشت روحی ہو جس پہ اس دیش کی چنتہ کسی ایک دن چھتے ہیں میٹیجن نیوز کے لیے جنپد مجفر نگر سے اسلم راجہ کی ریپورٹ